نارے تحقیق تاج داریرممی نبود تاج داریرممی نبود 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 موسیقی 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 ایک بکری کا بچہ مردہ ہار کا بایا فرماتے ہیں نیبیل اصحاب کہ آدیس بچے کی قدروں کی قدر ہیں فرمایا اس کی لیاں سے قدر ہوگی جو ایک روڑی پہ پڑا رہا ہے فرمایا اللہ کے ہمارے 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 نائے ہمارے 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 اس سے بھی ہے اللہ اس طرح ہی دنیا کو حقیق چاہتا اور آج ہمارا اسی دنیا کے میں لگوں لگوں درکے ہوئے ہیں اسی دنیا کی آتے ہیں آٹیسٹے کو دروزوں کا نگے دیں اللہ کے معلوم اپنے اصحاب کس طرح تربیت سرماتے تھے آج ہمارا اس دنیا کلا کر بائیت و بائیت سرمائیں حتیٰ کہ اپنے باپ باپ بھی نہیں سکتے حضور کے حضور کے ایک صحاب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے اللہ کے معلوم نے جب مباجر صحابہ کو حبس میں بائیت 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 حضور جانے جانا سکتنا ہوگا رہیت باریت سرمہ نے حضرت جب اور آمان کے لاؤں تھے مکہ میں بڑے باردار صحابی تھے بڑا حضور تھا حضرت کر کے جب مدینہ تشکیف لے کے گئے تو حضور نے آگے ہاتھ حضرت کے ساتھ مرمائی کے ہاتھ میں مرا دیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ دون آمان میں ناؤں ساتھ میں مرمائی کا بائیت ہے تو حضور کی تربیلیں دیکھیں آپ نے اپنے اصحاب ایتیس طریقے سے ترقیت کی آج ہم دنیا کی ہاتھر اپنے سکے بائیت جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلا ہو اس کو ہم نے دے اس کا حضور حضور کی تربیلیں دیکھتی ہے جب اللہ کے حضور نے اتنا فرمایا کہ آپ دون آمان میں ناؤں ساتھ میں مرمائی کا بائیت ہے ایسے حضور نے ہاتھ ہوا دیا حضرت ساتھ میں مرمائی کی حضرت عبد الرمان میں ناؤں کو اپنے بہر لے گئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بائیت صرف کنمے کی اوریات میں بائیت ہے لا الہمین اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہے مکہ کے رہنے والے میں کئی سٹوڑ بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کا ایک مالبان میرے پاس دو بائی ہیں دو باغوں اور آپ سب کا حساری تقسیم کر دیں فرمایا میری ملکیت کے دو باغ ہیں ایک باغ میں آپ کو دیکھتا ہوں اور میری لکاہ میں اس پر آنس دو بھی ہی انہیں میں دیکھتی ہو کلاب زیادہ ہوئی تک پوریتاں کہ آپ کے لکاہ میں آتا ہوں یہ اللہ کے معبوبی تربیہ تھی حضرت سوہید زمین حضرت عمر رضی اللہ ہمارا جب آپ کا مصاد کو بھارا ہوا اللہ کے معبوب کی اسلام کی قدر چس طرح بڑھار چس طرح حسانیت کی قدر کو جبایا حضرت سوہید زمین روم سے آئے ہیں غلام غلام کے لیٹے ہیں رنگ پارا ہے اللہ کے معبوب کی غلام امجار کی اسلام کا رنگ کڑا حضرت عمر کا انتقال ہوا حضرت عمر قرآن کی موجود ہیں حضرت بولا والی کی موجود ہیں حضرت سوہید زمین ابھی بفاق کی موجود ہیں وہ صحابہ موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ کے معبوب نے فرمایا کہ جنہوں نے جنتی دیکھ رہے ہیں میرے ان اصحاب کو دیکھیں وہ صحابہ موجود ہیں لیکن حضرت عمر میں یہ مسیح کی تھی کہ میرا جناسہ سوہید ہو نہیں کس طرح اللہ کے معبود نے اپنے صاحب کی تربیت تھی ہے اور فرمایا حضرت نومان بی مکرن گریہ کو کس طرح حقیق جانا جب آپ سلطنت روم کے بادشاہ کے پاس گئے اسلام کے سمیل بن کے گئے اعزاز کے لیے حضرت نومان بی مکرن اسلامانوں کے سمیل بن کے گئے تو آپ کے اعزاز کے لیے سلطنت کے بادشاہ نے آپ کے لیے ایک سونے کی پرسے لگائی حضرت نومان بی مکرن نے پیٹھنے لگے قریب تھے فوراں کھڑے ہو گئے آپ کا مزاق بان گیا فرمایا کہ اللہ کے معبود کیا صاحب نے پھر اتنا سونہ نہیں دیکھا دنیا نہیں دیکھی اس وجہ سے اس چیز سے ڈر گئے ہیں سونے کو دیکھے اتنا سونہ دیکھے گئے ہیں حضرت نومان بی مکرن کے کوئے الفاظ سونے کی تحتیق کو آپ سونے کی قلم سنکھنے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے معبود نے ہماری نگاہوں میں نظروں میں مٹی اور سونے کی قدر برابر کرتا ہمارے نزدین ہماری آنکھوں میں سونے کی قدر نہیں ہے فرمایا کہ پرسی پہ اس وجہ سے نہیں بیٹھا کیونکہ اللہ کے معبود نے منع کیا ہے کہ مرکو سونے کے چیزیں استعمال کرنے سے پہ اس وجہ سے نہیں بیٹھا ہوا میں سید پاکار آج ہم اسی قلعہ کی وجہ سے اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتے اپنے باپ کو باپ نہیں ہوئی تھے آج ہمارے پاس تکے آج یہ قلعہ کی چند دولت آ جائے وہ ہر بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ کے معبود نے فرمایا ایک اعرابی حضور کی بارکاہ میں آئے اور فرمایا حضور میں روزے بھی رکھتا ہوں جو فرض روزے ہیں جو فرض نمازی ہیں وہ بھی عدا کرتا ہوں تو میرا ٹھکا نہ پہا ہوگا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آنے ساتھ رمایا اے صحابی تو میں نے ساتھ ہوگا چھے چند دولی کا حضور نے سکر کرنایا اور جو ہی چھے چند دولی سے ایک چیز ہے اللہ کے معبود نے فرمایا اے میرے صحاب ایک چیز پہ عمل کرنا کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا جو انسان ہے اس کو آپ نے حقارت کے نظر سے نہیں دیکھنا اللہ کے معبود نے انسان کی انسانیت اس قدر بیانت رمائی ہے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم قابل کا تواف فرما رہے تھے اور حضور نے قابل کی طرف دیکھے فرمایا کہ تجھ سے ایک مومن کی عزت زیادہ اللہ کے معبود نے انسان کی قدر کو اس طرح ہو جانے کیا آج ہم دنیا کی طرف اس طرح رکھ کے ہوئے ہیں اس طرح دنیا کی قدر میں تھو گئے ہیں کہ ہم انسان کو انسان ہی سمجھتے حتیٰ کہ ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بائی تو بائی ہمارے جو بکار اور آج ہم اتنا شب رکھنے والے ہیں کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ جو دنیا ہے یہ ایک لوگا ہے اخر بھی زندگی پر ہر بندہ تشدیل کرتا ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ ہمیش کی باری زندگی ہے یہ ایک بھول کھیر کن ہے لہب و رائد ہے لیکن اس طرح ہماری توجہوں نہیں کہ جس چیز کو ہم دائمی کیا بھی رہے ہیں تشدیل کر رہے ہیں اس کا ذرا بھی ہم سادسا ماتیار نہیں کرنے اس زندگی کی طرف ہم لکھے ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور پیارے مابون کی غلامی عطا کروائے اور جس طریقے سے وجود جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب نے زندگی بسر کی ہے ان کے نقشے قدم پر چلت کر ہمیں بھی اللہ حتی اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی تفیق عطا کروائے کہ اپنے اتنا عطاق عطاق اور جو غلامائی کراؤں اور جو احباب سارے سباب کی بہتر میں اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں سب ہمیں دل کی اتخاب رائم سے شکریہ آزا کرتا ہوں اور ہمیں بلا تحرین خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں عالم نبیر فاضل جلیر استاذی اعطاق الرامہ حضرت علامہ نولانہ قاری محطان اشتر سکتی صاحب قیامت سے پہلے جن برکت کے لئے ایک سفر نارا لگانے آرائے ہیں